مونہ صلحی اور صالح حسین سوشل میڈیا پر آمنے سامنے آگئے ایکس پوسٹ میں مونہ صلحی نے لکھا کہ چودری شجاد حسین کے بیٹوں نے پھپیوں کی گرفتاری کے لیے اپنے ابائی اور خاندانی گھر پر پلس بھیجی صالح حسین نے بھی خوب جواب دیا کہا مونہ صلحی خاندان کی عزت پی ٹی آئی کے ووٹوں کے لیے مت خراب کرو عوام حقیقت جانتی ہے گجرات میں عورت کاٹ نہ کھیلا جائے ساتھ ہی کہا کہ ہمارے ابائی گھر کے طالے بھی کھولے جائیں الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں نمٹانے کے لیے ملک بھر میں چوبیس اپیلٹ ٹریمینلز قائم کر دیئے ہیں ٹریمینلز خواتین اور اقلیتوں کے لیے مقصوص نشستوں سے متعلق اپیلوں کی سماعت بھی کریں گے الیکشن کمیشن سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق اپیلٹ ٹریمینل قومی اور صوبائی اسمیلیوں کے لیے جمعہ کاغذاتی نامزدگی سے متعلق اعتراضات کی سماعت کریں گے وفاق میں قومی اسمیلیوں کی تین نشستوں کے لیے جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ٹریمینل بنایا گیا ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری اقلیتی نشستوں سے متعلق دائر اعتراضات سنیں گے پنجاب میں نو سندھ میں چھے خیبر پختونخواہ میں پانچ اور بلوچستان میں دو اپیلٹ ٹریبنلز قائم کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کا نام پارٹی سربراہان کی فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے اسلامباد سے عثمان جاوید ملک رپورٹ کریں گے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کلدم قرار دینے کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک اور اہم فیصلہ بانی تحریک انصاف کا نام پارٹی سربراہان کی فہرست سے خارج کر دیا گیا الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فہرست میں پی ٹی آئی کو بغیر پارٹی قائد کے ظاہر کیا گیا ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی صدر عبدالعلیم خان کے نام سے ریجسٹرڈ پرویس خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی فہرست کا حصہ ہے الیکشن کمیشن کے مطابق مسلم لگنون میاں شہباز شریف کی سربراہی میں ریجسٹرڈ ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پیپلس پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ آصف علی زرداری ہیں مولانا فضل الرحمان جے جو آئی اسفند جارولی اے این پی کے سربراہ جماعت اسلامی بطور امیر سراج الحق کے نام کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے چارسی جماعتوں کی فہرست میں چودے شجاہد حسین پاکستان مسلم لگ شیخ رشید احمد عوامی مسلم لگ کے سربراہ ہیں وہ تہہدہ قومی مومنٹ پاکستان کو کنوینئر خالد مقبول صدیقی بلوچستان عوامی پارٹی بی این پی اور نیشنل پارٹی بھی فہرست میں شامل ہیں